السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ جمعین اما بعد قرآن کریم کی تفسیر کے مسادر کیا ہوں گے لیکن چیزوں کی مدد سے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے گی اس کا بیان چل رہا ہے سب سے بہترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے یا قرآن کریم کی تفسیر حدیث نبوی سے یا پھر قرآن کریم کی تفسیر اقوال تابعین سے اقوال صحابہ صحابہ سے گفر چوتھے نمبر پر تابعین کے اقوال اس سسلے میں گدشتہ درس میں تفصیلی گفتگو ہوئی کہ تابعین کے جو اقوال ہیں ان کو تفسیر میں لینا کیا ضروری ہے یا نہیں اس طرح کی گفتگو مکمل طور پر کی جا چکی آج کے درسے میں قرآن کریم کی تفسیر بودشتہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے مثلا قرآن کریم کی کوئی آیتِ کریمہ ہے اس کے معانی اس کے مفہوم کہ وضاحت کے لئے ان روایات کو لیا جائے جو اہلِ کتاب سے آئیں یہود و نصارہ سے آئیں تورات اور انجیل کے حوالے سے آئیں کیونکہ یہ سب بھی آسمانی کتابیں تھیں تو کیا ان اسرائیلی روایات یا یہود و نصارہ کی روایات ان کی کتابوں سے جو باتیں آئیں ہیں ان کی مدد سے قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے یا نہیں اسی کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے جب لفظ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اسطلاح ہے اسرائیلیات اس سے مراد یہود و نصارہ کی کتابوں سے یا ان کے دین سے لی گئی باتوں کو روایت کرنا تفسیر کی کتابوں میں اس طرح کی بہت سائی روایات آپ کو مل جائیں گی جن کا تعلق یہود و نصارہ کی کتابوں سے ہیں یا ان کے یہاں جو روایات رائج ہیں اس سے تو یہ ایک اہم موضوع ہے کہ ان اسرائیلیات کو لے کر قرآن کریم کی تفسیر کرنا کیسا ہے یہی آج کا سبق ہے الاسرائیلیات کہتے ہیں یہ الاخبر المنقول ان اہل کتاب و خاصتا اليہود جب کہا جاتے ہیں اسرائیلی روایات اسرائیلیات اس سے مراد وہ خبریں وہ روایتیں جو اہل کتاب سے منقول اہل کتاب سے ہم تک پہنچی خاص طور سے یہودیوں سے اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں لیکن علم کے معاملے میں یہود کا درجہ عیسائیوں کے مقابلے میں نصرانیوں سے مقابلے میں زیادہ ہے اس لئے جب اسرائیلی روایت کہا جائے اس سے مراد اہل کتاب سے منقول روایتیں ان کے یہاں سے آئی ہوئی باتیں اب اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں ہیں تو دونوں اس کی جانب سے آئیں گی تو اس کو اسرائیلی روایت کہا جائے خاص طور سے یہودیوں کی جانب سے کہتے ہیں وَقَدِمْتَلْأَتْكُدْ وَالتَفْصِیرِ بِذِكْرِ الْإِسْرَائِلِيَّتْ تفسیر کی کتابیں اسرائیلی روایت سے بھری پڑی کس کس طرح کی چیزیں اس میں ہیں درہ دیکھیں وَمِنْهَا أَسْمَاءُ أَسْحَابِ الْكَحْفِ کہ بعض مقام پر بعض کتابوں کے اندر ان اصحاب الْكَحْف کے اصماء کا تذکرہ کیا گیا ہے جو سورِ قَحْف کے اندر جنہوں جوانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جن کے واقعات کو نکل کیا کہ ان کا نام کیا تھا وَلَوْنُ قَلْبِهِمْ انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے کتے کا رنگ کون سا تھا کس کلن کا کتہ تھا اصحابِ قَحْف کے ساتھ جو کتہ تھا فِرْ وَعَدَدُهُمْ ان کی تعداد کتنی تھی وَعَصَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ مِنْ اَيِّ شَجَرِ كَانَتْ موسَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ ان کے لاتھی کس درخت کی تھی یعنی کس درخت کی لکڑے سے ان کے لاتھی بنی ہوئی تھی وَأَسْمَعُ الْطُّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهَ اللَّهُ تَعَالَى لِبْرَاہِمْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ ان پر ان دو کے نام جن کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کے لئے زندہ کیا تھا واقع آپ کے ذہن میں ہوگا جب انہوں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَى إِبْرَاہِمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ ہمیں دیکھلا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین نے پرندوں کو زندہ کر کے دیکھ لیا تھا تو پرندے کون سے تھے ان کے نام کا تذکرہ وَتَعْيُّنُ الْبَعْضِ الَّذِي دُرِبَ بِهِ الْقَطِيلِ مِنَ الْبَقَرَةِ کہ گائے کا وہ کون سا حصہ تھا جس کے ذریعہ سے اس مقتول کو مارا گیا تھا یا اس کو لگایا گیا تھا اور وہ مقتول و مردہ زندہ ہو کر کہ اپنے قاتل کا نام بتا دیا سوئے بقرہ میں اس کا تذکرہ تو اب وہ کون سا حصہ تھا گائے کے اگلا پیر تھا اشلا پیر تھا یا اس کا سر تھا یا اس کی زبان تھی اس کی تعین بعض لوگوں نے کی وَنَعُ الشَّجْرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهَا مُوسَى اور اس درختے کی نوعیت کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو فرمائی تھی تو وہاں ایک درختے کا تذکرہ ملتا ہے کہ درختے کے پیچھے سے آواز آئی تو وہ کون سا درختے تھا علیہ غیر ذالک اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں مِمَّا أَبْحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم کے اندر مبہم رکھا ہے اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ کس کلر کا کتہ تھا کتنے صحابِ قَحَف تھے ان کا نام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لاتھی کس درختے کی تھی اور ان پر اندو کا کیا نام تھا جن کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے زندہ کیا تھا گائر کے کس حصے سے اس مقتول کو ٹش کیا گیا تھا کیوں بولنے لگا اپنے قاتل کا نام بتا دیا یہ تمام چیزیں قرآنِ کریم ان کا تذکرہ تو ہے لیکن مبہم ہے اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ اس طرح کی جو تعین کی جاتی ہے اس کا تذکرہ قرآنِ کریم میں نہیں فرمایے مِمَّا لَا فَائِدَةٌ مِنْ تَعِيِّنِهِمْ اس کے تعین کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تَعُودُ عَلْمُكَلِّفِينَ فِي دُنْيَاهُمْ وَلَا دِينَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَلَا دِينِهِمْ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی تعین کرنے سے کہ جو مکلفین پر جن کو اللہ رب العالمین نے یعنی ہم تمام لوگوں کو جن کو عبادت کا مکلف کیا گیا ہے ان کے لئے اس کی تعین میں کوئی فائدہ نہیں نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے اب اصحابے کحف کتنے تھے اس کی تعین ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا کتہ کس قرار کا تھا اس سے نہ ہماری دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ ہی دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ اصحابہ موسیٰ کس درخت کی لکڑی کا تھا اس کی تعین سے ہمارے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ ہی دینی اعتبار سے فائدہ ہے تو اس بحث میں پڑھنے کی کوئی دروت نہیں لیکن کتب تفسیر میں اس طرح کے بہت ساری روایات آپ کو مل جائیں گے یہ آئیں کہاں سے ہیں چونکہ تمام باتیں گدشتہ زمانے کی ہیں گدشتہ قوام سے تعلق رکھتی ہیں یا تو اللہ رب العالمین بتا دے تب معلوم ہو جائے گا یا تو اس قوم کے لوگ جو اس قوم میں تھے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو روایت کیا ہے وہ ہو وہاں سے پہنچ جائے تب اس کی تعین ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین نے تو تعین نہیں فرمائی تو پھر انہی اقوام سے آئی ہوں گی اسی کو کہا جاتا ہے اسرائیلیت کس طرح کی چیزیں کتب تفسیر میں تفسیر کی کتابوں میں بھری پڑی سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی اسرائیلی روایات ہیں کیا قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت سے ان کی مدد لی جا سکتی ہے کیا جو ہے ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے اس اسلحے میں اقصہ موہا اسرائیلی روایات کی چند قسمیں اور ان قسموں کے اعتبار سے اس کا حکم بھی الگ الگ ہوگا کہتے ہیں تنقسم اقبار اسرائیلیات الہ ثلاثت اقصام کل آتی اسرائیلی روایات کی تین قسمیں جو درجزیل ہیں نمبر ایک مَا يُجْزَمُ بِسِحْتِهِ پہلے وہ جس کا صحت کا صحیح ہونا صحیح ہونا یا جس کا صحت کا یقینی ہو یقیناً یہ معاملہ یہ روایت درست ہے یہ بات درست ہے کیوں درست ہے لِمُوافَقِتِهِ القرآن والسنة اس وجہ سے اس کا صحیح ہونا یقینی بن جا رہا ہے کیونکہ اس کی موافقت قرآن والسنة سے ہو جا رہی ہے یعنی قرآن والسنة سے موافقت ہونے کی وجہ سے اس کا صحیح ہونا یقینی اب فَمَا وَعْفَقَهُمَا حَقٌ وَصَدْقٌ وَمَا خَالَفَهُمَا بَاطِلٌ وَكِذْبٌ پس جو اسرائیلی روایات قرآن والسنة کے موافق ہے وہ حق ہے درست ہے صحیح ہے سچی ہے اور جو قرآن والسنة کے خلاف ہیں موافقت نہیں ہو رہی ہے وہ باطل ہے اور جھوٹ ہے تو اب جس کے بارے میں قرآن والسنة کے موافقت حاصل ہو جائے کہ قرآن یہ کہہ رہے کہ ہاں یہ معاملہ اسرائیلی روایت میں کیا چیز تھی اور قرآن بھی اس کی موافقت کر دے رہا ہے یا حدیث میں اس کی موافقت ہاں یقین یہ تھی تو اب قرآن والسنة کے وجہ سے اس معاملے کا صحیح ہونا یقینی بن جا رہا ہے یا اسرائیلی روایت میں ہے کہ یہ کام نہیں ہوا یعنی اس کی نفی کی گئی ہے اور وہی بات قرآن میں یا حدیث میں بھی نفی کی گئی ہے تو یہ موافقت نفی ہونے کے ادبار سے تو اب یہ موافقت قرآن والسنة کے موافقت ہونے کے وجہ سے اسرائیلی روایات یہ قسم جو ہے اس کا صحیح ہونا یقینی ہو جاتا ہے یہ قسم صحیح ہیں اور اس کا ذکر کرنا بھی درست ہے ان روایات کو لیا جائے گا کیوں استشہاد کے طور پر ایک طرح سے گواہ کے طور پر دیکھو یا ان کی کتابوں سے ان پر حجت قائم کرنے کے لئے یا اگر آپ قرآن کریم کی نہیں مان رہے تو آپ نہیں تو دو مانو جب ایک بار وہ دیکھ لیں گے کہ وہی بات وہاں پر بھی ہے تو اصلاح کا وہ سبب بن سکتی ہے تو ان پر حجت قائم کرنے کے لئے انہی کی کتابوں سے حوالہ دیا جائے پہلے قرآن کریم کو پیش کیا گیا پھر استشہاد کے طور پر ان کی کتابوں سے بھی حوالہ دے دیا گیا جو قرآن و سنت کے موافق ہے تو ایسی صورت میں اس کا ذکر کرنا اس طرح کی روایت کا اسالی روایت دکر کرنا درست ومثال ذلك ما يتعلق بالبشارت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وبرسالت اس کی مثال جو اب پورا قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ آخر نبی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخر رسول پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب یہ بات تمام میں یہاں چونکہ اللہ کی رسالت کا اقرار کرایا جا رہا ہے وہی بات گزشتہ کتابوں میں بھی ہے تو اگر کوئی شخص گزشتہ کتابوں کی بات پیش کر رہا ہے تو چونکہ قرآن سے موافقت ہے حدیث سے موافقت ہے تو وہ درست ہے اس کا لینا بھی درست ہے ذکر کرنا بھی درست ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے جسے قرآن کی بات نہیں ہے قرآن کو ماننا ہی تھا وہ تمہارے کتابوں کے اندر بھی ہے اس کو مان لیں تو اگر ایسی روایت ہے جس کے صحت یقینی ہو جائے صحت کے یقینی ہونے کے ذریعہ کیا ہوگا قرآن و سنت سے موافقت سب دعوے سے بات نہیں بنے گی ملکہ قرآن و سنت موافقت نہیں کر رہا اور وہ لوگ ایک دم صحیح ہے یقینی کا معنی جس قرآن و سنت موافقت کر دے اس کا صحیح ہونا یقینی تو ایسی روایتوں کو ذکر کرنا بھی درست ہے اس سے استشحاد بھی لینا درست ہے اور اس کو پیش کرنا بھی درست ہو جاتا ہے جیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے آخر نبی آنے والے ہیں آخر نبی آنے والے ہیں قرآن کرنیم میں اس کا تذکرہ ہے اور ان کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے اسی قسم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وارد ہے یعنی حدیث رسول موجود ہے کیا بلغوا عنی ولو آیا وحدث عن بنی اسرائیل ولا حرج میری جانب سے جو بھی علم آپ کو پہنچتا ہے دوسروں تک پہنچا دیجئے اور فرمایا وحدث عن بنی اسرائیل ولا حرج بنی اسرائیل سے آپ حدیثیں بیان کر سکتے ہیں روایت کر سکتے ہیں ولا حرج اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر فرمایا ومن قذب علی متعمدن فلیتبہ وعمق دہو من النار تو جو شخص جانبوش کر کے مجھ پر جھوٹ بانتا ہے میری جانب جھوٹ منصوب کرتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے اب اس حدیث کی ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ولا حرج اس میں کوئی حرج دیکھ رہے نہیں ہے جس کا ملضب بنی اسرائیل سے رہت تو یہ بات مطلق نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی جید ہیں کچھ بھی روایت کر سکتے بلکہ اس کا پس مندر کیا ہوگا ایسی چیزیں بر اسرائیل سے آپ لے سکتے ہیں جس کی موافقت قرآن و سنت کر رہا ہے اور اس کو آگے پیش بھی کر سکتے یہ پہلی قسم میں تھی جس کا صحیح ہونا یقین ہو قرآن و سنت سے موافقت ہونے کی ایسی اسرائیل روایہ جس کا صحیح ہونا یقین ہو قرآن و سنت سے موافقت کی وجہ سے تو اس کو روایت کرنا بھی درست ہے اور اس سے استشہاد بھی درست ہے اور مثال گئے طور پر دیا جس اللہ ربی صلی اللہ علیہ و سلم کے رسول ہونے کی بشارت اور دلیل بخاری کی روایت ہے دوسری قسم ہے ایسی روایت جس کا جھوٹ ہونا یقین ہو پہلا کیا تھا جس کا صحیح ہونا یقین ہو دوسرا کیا ہے جس کا جھوٹا ہونا یقین ہو کیوں یقین اس کا جھوٹ ہونا یقین ہو گیا کیونکہ قرآن سنت اس کے مخالف قرآن سنت اس کے مخالف قرآن سنت صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کی وجہ سے دوسری کو جھٹ لائے جا سکتا ہے دوسری وجہ سے اس کو جھٹ لائے نہیں جا سکتا تو اسرائیلی روایت کی وہ قسم جس کا جھوٹا ہونا یقین ہونا یقین ہے کیونکہ قرآن سنت اس کے مخالف ہے اس کی مثال وہ اسرائیلی روایات ہیں جرکو ان لوگوں نے ذکر کیا ہے انبیاء اکرام کی قصوں میں ایسی ایسی باتیں جو انبیاء اکرام کی اسمت میں تعان کا اور عیب کا سبب بن رہا ہے جس سے انبیاء اکرام کی عزت پہ حرف آ رہی بعض فڑھیں گے بعض انبیاء کے بارے میں یہ ہوتا ہے وہ لوگ شراب پیتے تھے وہ لوگ یہ کرتے تھے نوز باللہ اس طرح کے چیزوں کو اسرائیلی روایت میں دکھر کیا گیا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء اکرام اس طرح کے کوئی غلط قدم غلط کام نوز باللہ اس کے قریب بھی جائیں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تو اس کا جھوٹا ہونا یقینی کہتے اس طرح جو روایت ہے جس جو جس کا جھوٹا ہونا یقینی ہے فہذا لَتَجُز روایتُهُ تو ایسی اسرائیلی روایت کا روایت کرنا جائز نہیں ہے اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ اس کو بیان بھی کرتے ہیں تو فوراً اس کے بعد یہ رہنا چاہیے کہ روایت جھوٹی ہے اس کے جھوٹ کو بیان کرنے شروع میں آپ ذکر کر دیں یا آخر میں ذکر کر دیں لیکن اس کے جھوٹ کو بیان کرنے کے ساتھ ہی آپ اس کو ذکر کر سکتے سب آپ بیان کر کے نکل جائیں یا ایسا کرنا درست نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا گویا کہ یہ گناہ کا کام ہے کہ بغیر اس اس کے کدب کو بیان کی ہوئے اس طرح کی روایت کو ذکر کرنا یہ حرام کام ناجائز اور گناہ کا کام اس لئے کی بن اسرائیل نے بہت سائی چیزیں اپنے آپ لکھیں ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور لکھنے کے بعد کہہ دیا یہ اللہ کے جانب سے یعنی یہ وحی الہی کا حصہ ہے تورات کا حصہ ہے انجیل کا حصہ ہے لیشترو بھی ثمن قلیل تاکہ وہ اس کے دریا سے کچھ کما لیں ثمن قلیل دنیا بھی فائدہ وہ کم ہو یک زیادہ ہو دنیا آخرت کے مقابلے میں وہ کم ہی ہیں یہاں اگر کروڑوں بھی مل جارہ ایک فتوے پر غلط فتوے پر تو بھی آخرت کے مقابلے مجھے کوئی حیثیت نہیں لیشترو بھی ثمن قلیل قرآن کریم میں ان کے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے وہ کرتے تھے قرآن تعالی فویل للذین یکتبون الكتاب بی ایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشترو بھی ثمن قلیل فویل اللہ مما کتبت ایدیہم وویل اللہ مما یکسیبون بربادی ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں ثم یقولون هذا من عند اللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جانب سے لیشترو بھی ثمن قلیل تاکہ وہ اس اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی جانب منصوب کر کے اس کے دریہ سے تھوڑی سی قیمت کما لیں اللہ فرماتا ہے فویل اللہ مما کتب تیدیہم وویل اللہ مما یکسیبون یہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی بربادی کا سبب ہے جو انہوں نے کمایا ہے اس کے دریہ سے وہ بربادی کا سبب بنے گا تو یہ دوسری قسم اسرائیلی روایت کا جس کا جھوٹ ہونا یقینی پہلا تھا جس کا سچ ہونا یقینی اور اس کا روایت کرنا درست تھا اس سے اشترحاد بھی درست تھا اللہ کے نبی کی روایت موجود ہے کہ آپ روایت کر سکتے ہیں دوسرا جس کا جھوٹ کے لئے جھوٹے ہونے کو بیان کرنے کے لئے روایت کرتے ہیں اور فورا اس کو ذکر کر دیں کہ روایت جھوٹی ہے منگھڑت ہے تو ایسا کرنا درست ہے نمبر تین تیسری قسم اسرائیلی روایات کی ایسی روایت جس کے بارے میں قرآن سنت میں سکوت اختیار کیا گیا قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے حدیث میں تذکرہ نہیں ہے نہ اس کے مخالفت میں قرآن سنت ہے اور نہ موافقت میں یعنی اس کے بارے میں اقدم خاموشی اس طرح کی روایات کے بارے میں نہ تو ہم اس پر یقین کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو جھٹ لائیں گے اس احتمال کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ وہ بات سچ ہو اور ہم اس کو جھٹلا دے رہے ہیں یا وہ روایت باطل ہے اور ہم اس کی تصدیق کر دے رہے ہیں کیونکہ وہ آسمانی دین کے پاس تھا تو ممکن ہے کہ بات درست ہے ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ملا دی کیونکہ دونوں چیزیں وہاں ہیں ان لوگوں نے ملا یا یہ چیز ثابت ہو چکی ہے تو اب ممکن ہے کہ ایک ایسی چیز جو واقعتا وحی الہی کا حصہ ہو اور ہم یہ سمجھے کہ بنیسرائیل یہ جھٹلا دیں تھی بھی غلط ہو جائے گا یا پھر وہ وحی الہی کا حصہ نہیں ہے خود انہوں نے لکھ رکھا ہے اب اگر ہم اس کو تصدیق کر دے رہے تو بھی غلط ہو جائے گا اس لئے اس کے بارے میں یہ ہے فلا نؤمن بھی ولا نقدب ہو اسی قسم کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث وارد ہے فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کو پھر عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے لہل مسلمانوں کے لئے تورات عبرانی زبان میں تھی تو اس کو اسی بھی پڑھتے تھے اور پھر مسلمانوں کے لئے اس کو عربی میں تفسیر کرتے تھے فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصدق اہل کتاب ولا تکدبوهم کہ اہل کتاب کی نہ تو تم تصدیق کرو اور نہ ہی اہل کتاب کی تم تکذیب کرو یعنی ان کی جانب سے جو باتیں آتی ہیں نہ ان پر یقین کرو اور نہ ہی ان کو جھٹلاو وقولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم اور کہو کہ ہم ایمان لائے ان چیزوں پر جو ہماری جانب وحی کی جئی ہے وما انزل الیکم اور ان باتوں پر بھی جو تمہاری جانب بھی نازل کی گئی ایک مطلق ایمان لانا ضروری ہے وہ ایمان لائیے باقیہ تفصیلی طور پر صحیح یا غلط نہ کہیں تو اب یہ تین قسمیں ہوئیں اور تینوں کا حکم معلوم ہو گیا کہ اسرائیلی روایات کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا پہلی قسمیں کیا ہے اسرائیلی روایات کی جس کا پہلی قسمیں کیا ہے نہیں قسمیں پہلے بتایا حکم بعد میں جس کا صحیح یقینی ہو جس کا صحیح ہونا اور اس کا صحیح ہونا یقینی کب ہوگا جب قرآن سنت کی موافقت اس کو حاصل ہو جائے گی تو ایسی روایت کو روایت کرنا جائز ہے درست ہے اس کے دریہ سے قرآن کریم کی تفسیر میں مدد مل رہی ہے تو بالکل لیا جائے گا جیسا کی قرآن کریم کی آیت کریمہ کہ عیسی علیہ السلام نے اس کا ذکرے کیا ہے اب رسول کی بشارت کے لئے آیت کریمہ ہے اگر انزیل کے اندر عیسی علیہ السلام کے حوالے سے انزیل کی کتاب اس طرح کی چیزیں ملنا اس کو بالکل پیش کیا جا سکتا ہے اور اسی سسلے میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ حدیثو انبنی اسرائیل والا حرج تو مطلق نہیں ہے اسی قسم کے بارے میں دوسری قسم اسرائیلی روایت کی کونسی ہے جھوٹا ہونے کی وجہ کیا ہوگی قرآن اور سنت سے اس کی مخالفت تو اب ظاہر سے بات ہے جو مخالفت ہے تو ہم کسی بھی صورت میں اس کو ذکر بھی نہیں کر سکتے اللہ یہ کی ہم کو اس کا جھوٹا ہونا ثابت کرنا ہے کہ یہ روایت ہے اور منکھڑت ہے یہ کر سکتے ہیں تیسری قسم کونسی ہے اسی روایت جس کے بارے میں سکوت سکوت یعنی نامخالفت ہے نامخالفت ہے نامخالفت ہے جب نامخالفت ہے اور نامخالفت ہے تو ایسی روایت کے بارے میں حکم کیا ہے نہ صحیح اس کی تصدیق کریں گے کہ صحیح روایت ہے یہ واقعہ صحیح ہے اور نہ ہی اس کو جھٹلائیں گے تو اب اس کو کیا لیا جا سکتا ہے قرآن کریم کی تفسیر کرتے اس کو لیا جا سکتا ہے نہیں لیا سکتا کیونکہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط اس کی تائین نہیں ہو پا رہی ہیں اگر وہ تائین ہو جائے تو اوپر دونوں جو حق میں اسی کے ساتھ اس کو بھی لگا دیں گے صحیح ہونا یقینی ہو گیا تائین ہو گئی تو لینا درست ہو جائے گا اور غلط ہونا یقینی ہو گیا تائین ہو گئی یہ غلط ہے تو پھر اس کو نہ لینا ثابت ہو گیا ہے تو اگر جو ہے سکوت اختیار کیا گیا ہے تو نہ اس کو اس پر ایمان لائے جائے گا اور نہ ہے اس کے تقدیب اس کو اس کے حالت میں چھوڑ دیا جائے گا وہ قوم لوگ ہیں جن کے دریعہ سے اسرائیلی روایات ہم تک یا اس امت تک زیادہ پہنچی ہیں اس کو ذرا سا اختصار کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ چند ایسے رواعت ہیں جو جن سے اسرائیلی روایات کسرس سے وارد ہوئی ہیں اور عموما اسرائیلی روایات انہی سے ملتی المشہورون من روایت الاسرائیلیات اسرائیلی روایتوں کے مشہور روای اب اس میں ممکن ہے اور لوگ بھی ہوں جن سے اسرائیلی روایات آتی ہیں لیکن جو مشہور ہیں وہ یہ چار ہیں کہتے انہ غالب ما ذکر فی التفسیر من الاسرائیلیات یکاد یدور وعلا اربعات اشخاص کی تفسیر کے اندر جو اسرائیلی روایات آئی ہیں ان میں سے اکثر ان چار شخصیتوں کی اردگرد گھومتی یعنی ان کے سندھ جب دیکھیں گے تو عموما انہی چار شخصیتوں پر جا کے رکھ جاتے کہ ان کے ذریعے سے امت محمدیہ کے اندر یا کتب تفسیر کے اندر یہ روایت وارد ہوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر روایت انہی چار لوگوں پر ایک ہے عبداللہ بن سلام دوسرے قعب الاحباب تیسرے وحب بن وحب بن منبی چوتھے ہیں عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج یہ چار شخصیتیں ہیں جو اسرائیلی روایات روایت کرنے میں مشہور ہوئے ہیں اب ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اللہ تعالی مشہور صحابی ہیں ان کے بارے میں بہت سارے واقعات آپ نے سنو ہوں میں بس ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں اب آپ نوٹ کرتے جائیے گا جو چیز ہوا ہم بڑے عالم ان کا نام ابو یوسف عبداللہ بن سلام کا نام ابو یوسف عبداللہ بن سلام بن الحارف الاسرائیلی یہودی قبیلہ بن قینقاس ان کا تعلق تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے لوگوں کے مابین یہ عالم کے حسیت سے مشہور تھے ان کے بہت علم ان کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ جب اللہ کی نبی ہجرت کر کے آئے اس وقت اسلام قبول کی تو نشان مگر دیکھ کر کچھ نشانیاں تلاش رہے تھے یہودیوں میں یہ عالم تھے یہودیوں کے عالم فاظل تھے اور ایک عالم باپ کے بیٹے تھے ہاں ویسے ہی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو پہلے تو بہت قائدے سے سیدنا ابن سیدنا ذکر کیا گیا جب انہوں نے قرار کر لیا تو ان کے بدترین ہونے کی گواہی دینا شروع کر دیا تو ان کے باپ بھی عالم تھے مشہور تھے ان کا نام پہلے حسین تھا اللہ کے نبی نے ان کا نام عبداللہ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی وہ روایت ہے جس میں ان کو بشارت دی عامر سعد بن عبی وقاس عن نبی ہی روایت کرتے ہیں سعد بن عقاس اللہ فرماتے کہ سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لی احد یمشی على الارض انہ من اہل جنہ الا لی عبداللہ بن سلام سعد بن عقاس اللہ تعال علم کے مطابق کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے بارے میں زمین پر چلتا ہوا کوئی شخص ہے زندہ کسی کے بارے میں اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جنتی ہیں سوائے عبداللہ بن سلام یہ بات انہوں نے اپنے علم کے ادبار سے کہی تو یہ ان کے جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نے دنیا ہمین کو دی ایک بشارت اور دے دی تھی کہ آپ اسلام ہی پر رہیں گے یہاں تک موت آجائے یہ بہت بڑی صلو اللہ تعالی اور صحابی رسول ہیں اسرائیلی روایات کے بارے میں یا روایت کرنے کے اس حسلے میں یہ مشہور ہوئے کہ ان کی ذریعہ سے اسرائیلی روایات کسرس سے آئیں اب جب اسرائیلی روایات کا حکم ہم نے پڑھ لیا میں ایک بار دو تین جملے میں ذکرے کر دے رہا ہوں کیونکہ قرآن و سنت اس کے مخالف ہے یہودیوں سے جو بات ہم تک پہنچی چاہے وہ تورا سے روایت کریں یہ سائیوں سے بات پہنچی چاہے انجیل سے روایت کر رہے ہوں تو ان کی وہ روایت جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو ایسی روایت اس کا جھوٹا ہونا یقینی ہو گیا اب اس کو روایت کرنا درست تو نہیں ہوگا اللہ ہے کہ بتانا ہوگی روایت جھوٹی تیسری قسم ایسی ہے جس کے بارے قرآن و سنت خاموش ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس سرے قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا نہ موافقت میں نہ مخالفت میں اس کے بارے میں ہم کو بھی خاموش رہنا ہے روایت بھی نہیں کرنا خاموش رہنا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی لا نصدق ولا نقدم نہ ہم اس کی تذدیق کریں گے اور نہ ہم اس کو جھوٹنا ہے اس کو اس حالت پر چھمر دیں گے اور ایک مطلق ایمان رکھیں گے ہم ایمان لارہے ہیں ان باتوں پر جو ہماری جانب نازل کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان باتوں پر بھی ایمان لارہے ہیں جو تمہاری جانب نازل کی گئی اب جو نازل کی اس پر ایمان ہے جو تم نے ملا ہے اس پر ایمان نہیں تو یہ عبداللہ بن سلام اللہ تعالی صحاب رسول ہیں چونکہ یہ یہ بڑے عالم تھے تو انہوں نے بھی اپنے علم کے مطابق وہاں جو باتیں تھیں یہاں ذکر کی ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا قرآن سنت کے موافق ہیں تو لی جائیں گی مخالف ہیں تو ترک کر دی جائیں گی اور ان کا انتقال تیتالیس ہجری اللہ کے نبی جب ہجرت کی ہجرت سے تیتالیس سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ ہیں پہلے شخصیت جو اسرائیلی روایات کو ذکر کرنے میں مشہور ہوئی جو صحابی رسول تھے دوسری شخصیت ہے قعب ال احبار دوسرا ہے دوسری شخصیت ہے جو اسرائیلی روایت کو معروف ہوئے وہ قعب ال احبار ال احبار یہ تابی یہ صحابی نہیں کہتے ہیں عالم الحبر ابو اسحاق ان کا نام ابو اسحاق قعب بن مانع الحمیری احبار احبار کیا ہے قعب ال احبار ال احبار حبر کی جو حبر بڑے عالم کو کہا جاتا ہے ان کے پس علم بہت تھا اسی کو ال احبار ذکر کیا گیا اور وہ ان کا ٹائٹل بن گیا بعد قعب بن مانع بلکہ ماتع تا ہے ماتع می ملی تا عین الحمیری یمنی یہودی تھے یمن سے تعلق تھا اور اہل کتاب میں سے یہودی اس ان کا تعلق تھا اسلام بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت ابی بکر صدیق اللہ تعالی کیا مفہوم ہوا جزاک اللہ اسلام قبول کی اللہ نبی اندقال ہو گیا صدیق اللہ تعالی انہوں کا دور تھا قدیم المدین خلافت عمل ختاب اللہ تعالی قدیم من آنا یمن سے کب آئے میں دوبارہ پڑھتا ہوں قدیم المدینة فی خلافت عمل خطر اللہ تعالی یعنی اسلام قبول کیا ہے اللہ تعالی انہوں کے دور میں لیکن وہاں سے مدینہ کب آئے ان کے اندقال کے بعد جب عمل خطر اللہ تعالی انہوں کے خلافت کا دور آگیا کانا من کبار علماء اہل کتاب یہ اہل کتاب بڑے علماء میں سے تھے یہ صحابہ اکرام اللہ تعالی انہوں مجمعین کے ساتھ بیٹھتے تھے کس کے ساتھ بیٹھتے تھے یہ صحابی تھے کیا یہ نہیں تھے نا اس کو ذرا رکھیں صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے جو ان سے بڑے علم ہیں اور بیان کرتے تھے جو ان کے یہاں اسرائیلی روایات تھیں جو علم ان کے پاس تھا اپنے مذہب کے بارے ان کو بیان کرتے تھے اور ان میں سے ایسی باتیں جو عجیب و غریب ہوا کرتے تھے اب عجیب و غریب چیز لوگ کہہ دے نا کہ ایسی بات بیان کر دوں جو کسی نے آج تک نہیں بیان کیا ہوگا اسی ٹائپ کی تھے تو کیا کیا فَنَهَا هُمْمِ الْخَتَّرُ اللَّهُ تعالیٰ عنہ دالِك اُمْمِ الْخَتَّرُ اللَّهُ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی جانتے ہیں ہاں لیکن ایسا نہیں تک ان کے اسلام میں کچھ کمی تھی وَكَانَ حَسَنُ الْإِسْلَامِ مَتِنُ الدِّين ان کا اسلام بہت مختہ تھا دین بہت مضبوط تھا اَخَدَ السُّنَنَ اِنصَّحَابَ اللَّهُ تعالیٰ عنہ انہوں نے صحابہ اکرام سے روایتیں لی ہیں علم حاصل کیا ہیں وَغَضَ شام کے علاقے میں سکونت اختیار کیا وہاں جا کر بس گئے تعلق کہاں سے تھا یمن سے وہاں سے مدینہ آئے مدینہ سے جا کر شام میں بس گئے وَوَثَقَهُ حَافِظُ عَمْنَ حَجَرَ فِي الْتَقْرِيبِ حَافِظُ عَمْنَ حَجَرَ رَحِمُهُ اللَّهُ نے تقریب کے اندر جن کی کتاب ہے اس میں ان کی توصیق کی ہے بلائے ہے یہ سکاہ ہیں یہ ضرورت کیوں پیشہ رہی ہے یہ تابعی ہیں صحابی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ توصیق کی بات کی جائے تابعی جیسے شروع ہوئے فور ان کی توصیق یعنی عدل و جرح و تعادیل کا بات شروع ہو جاتا یہ صحیح ہیں یا غلط سکاہ ہیں غیر سکاہ تو اس کے ذکر کیا تو ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی توصیق کی ہے کہ یہ سکاہ توفہ بحمس ذاہبا للغزو یہ حمس ایک علاقہ ہے وہاں پر ان کا انتقال ہوا اور ذاہبا للغزو انتقال کس حالت میں ہوا ایک غزو میں شرکت کے لئے جا رہے عثمان اللہ تعالی نحو کی خلافت کے آخری عدوار کی بات ہے حضر عثمان کی خلافت کب تک رہی جی تھٹی سکس تک ہاں دو سال مگر عدی خلافت جی بارہ سال عمر خطاب اللہ تعالی اور بارہ سال تقریب ان کی بھی تو یہ اسلام قبول کی اہد صدیقی میں مدینہ آئے اہد فاروقی میں اور اس کے وقت شام میں جا کے بس گئے تھے یمن سے مدینہ مدینہ سے شام انتقال کہاں رحم سے ایک علاقے میں یہ کہاں ہے بسرہ اور اگرہ کے علاقے میں وہاں کیسے پہنچے گزوے میں شرکت کرنے جا رہے تھے سن بتیس ہجری میں ان کا اندر قالم سن بتیس ہجری میں قاب الاحبار چار جملے میں خلاصہ کون پیش کرے گا ان کے بارے تیسرے ہیں وحب منبع رحم اللہ ہوا العلامت الاخبار القصصی قصصی قصص وہ جانتے ہیں قصہ کہانیا سنانے والا تاریخی روایتیں روایت کرنے والا چار لوگ بیٹھ گئے پرانے زمانے کی باتیں سنا رہے ہیں یہ تھے ابو عبداللہ وحب منبع ان کا نام تھا ابو عبداللہ وحب اور اور ذی کی بار السنعانی اس کو ضرور لکھتے ہے ذی ذالیہ ذی کی بار السنعانی ہاں سنعا سنعا سے سنعانی ذی ذی کی بار السنعانی ہاں اب یہ میں ذی کی بار میں ضرور ذکر کروں گا اس لئے اس کو میں لکھ ورنہ اور چیزیں میں نے چھوڑ دیا یہ بہت شرف منزلت والے کہتے ہیں وَقُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُلَقَبُ بِذِی فَهُوَ شَرِیفٌ یمن کے اندر اگر کسی کے نام کے ساتھ ذی کا لقب لگا ہوا ہے تو وہ شریف ہوتا تھا وہ شریف ہوتا تھا اسی لئے ذی کا لقب اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا اور ان کے نام کے ساتھ ذی کے بار السنعانی ذی لگا ہوا تھا وَعِنْدَوْ مِنْ أَهْلِ مِنْ عِلْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ شَئِنْ كَثِيرٌ ان کے پاس اہلِ کتاب کے علم میں سے بہت سارا کچھ تھا اہلِ کتاب یعنی یہود و نصارہ کے جو علوم ہیں جو باتیں ہیں ان کی دین کی ان کے پاس کسر سے تھی فَإِنَّهُ سَرْفَ عِنَایَتَهُ بہت بڑے عالم تھے اسرائیلی روایات کے اب کوئی نہیں تھا انہوں نے اہلِ کتاب کے جو روایات ہیں جو ان کی باتیں ہیں دین کی کسر سے سیکھی تھیں پہلے بھی تھا خصوصی توجہ کی تو اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ یہود و نصارہ کے علوم کے سلسلے میں ان کی دین کے بارے میں یہ بہت زیادہ جاننے والے ہیں جیسے کعب بن احبار جانتے تھے ہوتے ہیں نا اسپیسلسٹ آیت بھی بہت ساری لوگ ہیں جو لوگ یہودیوں سے مناظرہ کرتے ہیں عیسائیوں سے مناظرہ کرتے ہیں یقین جانی وہ جتنا قرآن و سنت پر جتنا ان کو دسترس حاصل علم ہے ان کو اسی کے مقابل سمجھیں ان کے کتابوں کو انہوں نے کھانگھار ڈالا ہے ایک ہم لوگ کے استاذ سے دکتور المصفیر ان کی چھوٹے چھوٹے رسالے رابطہ الاسلامی سے وہ چھپے بھی ہیں یہودیوں کے بارے میں خاصتہ عیسائیوں کے بارے میں بڑی تفصیلی ان کے مقالات ہیں آپ نے سنا ہو گئے وہیں ہم نے سنا تھا کہ جو موجودہ انجیل ہے اس کے آخری پیراگر آپ پڑھ رہے تھے اور یہ اس سے ثابت کر رہے تھے وہی آیت کریمہ کے لوگ انہوں اپنے ہاتھ سے لکھ لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے یہ وحی ہے تو کہا کہ کبھی آپ نے پہلے زمانے جو خطوط آتے تھے کبھی پڑھا آپ نے آپ لوگ پاس پتہ نہیں خط کہیں سے آیا کہ نہیں دوری ختم ہو گیا تو جب خط لکھا کرتے تھے تو خط لکھنے کے بعد جب ساری باتیں کہہ لیتے تھے تو آخری پیراگر آپ میں یہ رہتا تھا کہ میری جانب سے امی کو سلام کر دینا ابو کو سلام کر دینا فلاں کو سلام کر دینا چچا کو سلام کر دینا اس طرح کی چیزیں رہتے تھیں انزیل کے آخری حصے میں کچھ نسخے ایسے ہیں جس میں یہ باتیں لکھی ہیں سلام علا فلاں سلام علا فلاں سلام علا فلاں اب یہ چیزیں ہم کو نہیں معلوم لیکن دکتور مصفر کوئی طور پر چیزیں معلوم ہیں کیوں؟ انہوں نے پوری محنت کی ہے ان کی کتابوں کے مطالب پر تو اسی طریقے سے ان کے پاس ان کا علم تھا ان کی کتابوں کے دین کے سسلے میں جیسے قاب بن احبار تو پہلے ہی سے علم تھے اپنے اس کے بعد وہ اسلام قبول کیا تھے اور یہ علم نہیں تھے لیکن اہل کتاب کی بہت ساری چیزیں یہ جانتے تھے کانا والدہو یعنی منبع من خراسان خراسان سے ان کا تعلق تھا کسرا نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا کسرا جو بادشاہ گزرا ہے اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا یمن آکے بز گئے فَأَسْلَمَ فِي أَحْدِ النَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور اللہ کے نبی کے دور میں ان کے باپ منبع نے اسلام قبول کیا تھا اب جب ان کے باپ پہلے اسلام قبول کر لئے ہیں تو وہاں ان کے لڑکے ہیں تو وہ بھی اسلام قبول کے بعد میں وہ اسلامی پیدا ہوئے ہیں اور پھر ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد نوبت نہیں آئی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کبھی یہودی نہیں تھے یا نصرانی نہیں تھے ایک مسلم گھرانے میں پلے بڑھے تھے لیکن اہل کتاب کی باتوں کو ان کے دین سے متعلق کافی جانکائی رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے تو آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں ایک دور تھا کہ ان پر قدریہ کا بے الزام لگا کہ قدریہ ہو گئے ہیں قدریہ کا جو عقیدہ ہے تو اس پر الزام لگا اور لوگوں نے ان سے مناظرہ بھی کیا آخر میں انہوں نے رجوع کیا اور مانا کہ سچ وہی ہے جو فلا فلا کہہ رہے ہیں اس دور کے جو بڑے بڑے اہل علمے تھے تابعین میں سے ان لوگوں نے حسن بشیر رحم اللہ وغیرہ ان سے مناظرہ کیا تھا اور پھر جو ہے انہوں نے اپنی باتوں سے رجوع کیا اور ثابت ہو تو بہرحال یہ ہیں وحب منبع جو ایک اسلامی گھر آنے میں پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور یمن کے زی شرف یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک شریف گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور ان کے والد محترم خراسان سے تعلق رکھتے تھے یمن آکے بس گئے تھے اللہ کے نبی کے دور میں اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہود و نصارہ کے دین سے متعلق بڑی دل جمعی کے ساتھ علم حاصل کیا اور اتنا زیادہ کہ لوگ ان کے زمانے کے قاب الاحبار کہنے لگے اور عقیدہ وغیرہ ان کا درست تھا وَثَقَّهُ الْحَافِذِ ابن حجر رحمہ اللہ چونکہ انہوں نے اپنے اس عقیدے سے رجوع کر لیا تھا قدریہ والا یہ بات بہت سارے اہل امن نقل کی ہیں اور پھر جو ہے حافظ میں حجر رحمہ اللہ نے بھی ان کی توسیق کی ہے کسی قرابی ہیں ان کا انتقال ایک سو چودہ حجری میں ہوا ایک سو چودہ ایدی جی اچھے خاصی بھائیں الحمدللہ جی آخری راوی جو اسرائیلی روایات کو لے کے مشہور ہوئے عبداللہ بن عبدالعزیز بن جریج عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج ہوا الامام فقیح الحرم یہ امام ہے حرم کے فقیح کہلائے ان کا نام ابو خالد عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج الرومی الاموی الرومی الاموی امی 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 ایسا نہیں کہ ان کا تعلق تھا بلکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے مولاہ ان کو بن عمی کی لوگوں نے آزاد کیا تھا اور مکہ میں رہتے تھے صاحب التصانیف ان کی بہت ساری کتاب ہیں مکہ کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے علم کو کتابی شکل دی وہ یہ کیا نام ان کا عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج کانا من علماء مکہ ومحدثیهم وحد رواد اخبار بنی اسرائیل یہ مکہ کے بڑے علماء میں سے تھے مکہ کے بڑے محدثین میں سے تھے اور اسیالی روایات کو سرس یہ ذکر کیا کرتے تھے عاش سبعین سنہ یہ ستر سال با حیات رہے یہاں ان کے اور امام اونیف رحم اللہ کے معبین ایک مماثلت ہے وہ کیا ہے موت بھی اور ولادت بھی ایک اب آپ بتائیے کہ ان کی ولادت کب ہو ان کا انتقال کب ہو اسی میں ولادت ہوئی اور 150 میں انتقال ہو ٹھیک ہے نزاکم اللہ خیر یہ رہا آج کا درس اسرائیلی روایت کے سسلے میں اسرائیلی روایت کا مفہوم کیا ہے اور پھر اسرائیلی روایت کو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا اسرائیلی روایت کی تین قسمیں ہیں ایک جس کا صحیح ہونا یقینی ہے قرآن سنت سے موافقت کی وجہ سے تو اس کا لینا درست ہے اللہ کے نبی کے حدیث ہے ان سے روایت کیجئے ان کو لے کر قرآن کی آیت کی تشریح کرنا تفسیر کرنا چاہیں درست دوسری قسم اسرائیلی روایت کی جس کا جھوٹا ہونا یقینی ہے قرآن سنت کی مخالفت کی وجہ سے اس کا بیان کرنا بھی درست نہیں ہے اللہ یہ کہ آپ داہر کرنا چاہیں کہ روایت جھوٹی تیسری ہے وہ روایتیں جس سے قرآن سنت نے سکوت اختیار کیا یعنی مخالفت نہ موافقت تو ایسی صورت میں نہ ہم اس کی تذکرہ کریں گے نہ ہم اس کی تقذیب کریں نہ جھوٹ آیا پہلے ہیں عبداللہ بن سلام اللہ تعالی صحابی رسول دوسرے قاب الاحبار جو تابعی ہیں اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے اول دونوں یہ دونوں یہودیوں کے بڑے عالم گزرے اس کے بارے وحب بن منبع یہ یہودی کبھی نہیں رہے لیکن یہودیوں کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری رکھتے تھے یہاں تک کہ اپنے زمانے ان کو قاب الاحبار کی طرح سمجھا جانے لگا اور چوتھی شخصیت ہے عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج جو کی ان کا تعلق مکہ میں رہتے تھے اثر روم کے لیکن بنوبیہ کے غلام تھے ان کو آزاد کیا گا مکہ میں رہے اور وہی کے فقی محدث بنی اللہ نے ان کو انعیت فرمایا اور ان کا انتقال وفات ان کی ولادت اور وفات دونوں ولادت اور وفات کی تاریخ ہے اور یہی ان کی عمر ہے صل اللہ و لہ خیر خلق محمد و علی صحبہ اجمعی